نمسکر دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی اپنی ایکٹیسٹ پولیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پردھال منتری نریندر موڈی منگلوار کو میامار کے راشتہ پتی یو چن کوہ کے نمنترم پر تین درسیہ یاترہ پر میانما پہنچے ہیں بھارت نووہن آدھار بھوت دھانچہ سواست اوجہ سنسکرٹی شمطہ نرمان سمیت انیک شیطروں میں میامار کے ساتھ اپنے سنبندوں کو مضبوط بنانے کے لیے اتسک ہے اور پردھال منتری کی سیاترہ کے دوران کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے یہ ایسے شیطر ہیں جہاں دونوں دیشوں کے سنبندوں کو اور گہرہ بنائے جانے کی شمطہ ہے اس دوران ورطمان میں جاری وکاس سہیو گٹھ جوڑ کی سمکشہ کی جائے گی گیاپن پر ہستاکشر بھی کیا جائیں گے پردھال منتری نریند موڈی کی میامار یاترہ کو اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ سنبندوں کو گہرہ بنانے کی کوششوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ودیش منترالیہ کا کہنا ہے کہ پردھال منتری کی سیاترہ کے دوران وکاس کی پریوجناؤں کو آگے بڑھانے کے وشے پر چرچہ ہوگی اور ان کی سمکشہ بھی کی جائے گی ان میں بڑی تعداد میں ایسی پریوجنائے ہیں جو لاغو ہونے کے انت اس طر پر ہیں اور کچھ پریوجنائے پورا ہونے کے قریب ہیں کہا جا رہا ہے کہ بھارت پرکشکشن اور شمطہ نرمار کے شیطر میں میامار کے ساتھ سہیو کو اور آگے بڑھائے گا بھارت میامار اور تھائیلنڈ کے بیچ ایک راجمار پریوجنہ بھی کافی اہم ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ قادلان پریوجنہ سمیت کچھ انہیں مہتموں پریوجناؤں کو پردھان منطری کی سیاترہ کے دوران گتی ملے گی اپنے اس میانمار دورے کے دوران پردھان منطری موڈی وہاں کی سٹیٹ کاؤنسلر آنگ سانسو کی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور انت مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے مقبرے پر بھی شردان جلی دینے جائیں گے دیش دشانتر میں آج بات پردھان منطری کی اسی میانمار یاترہ پر اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑ رہی ہیں پور راج نائک پروفیسر وینا سیکری انتراشتی معاملوں کے جانکار پروفیسر ایس ڈی مونی اور ہمارے ورشت سہیوگی ڈکٹر اکھلیش تومن آپ سبھی کا سواگت ہے وینا جی میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پردھان منطری نرند موڈی کا یہ پہلا بائی لیٹرل وزٹ ہے چین سے سیدھے وہاں پہنچے ہیں تین دیف سی یاترہ پر گئے ہیں اور کہہ جا رہا ہے کہ کافی سمجھوتوں پر ہستاکش رہا ہوں گے اس کے علاوہ ایک روڈ میپ بنایا جائے گا جو کہ ٹیروریزم اور سیکیورٹی کے بارے میں ہوگا کس روپ میں دیکھتی ہیں آپ اس پورے دورے کو میں دیکھتی ہوں کہ یہ بہت ہی مہتپورن دورہ ہے ان کا اور واقعی یہ کا پہلا بائی لیٹرل وزٹ ہے دو ہزار چودہ میں ضرور گئے تھے وہ آسیاں ریلیٹیل وزٹ تھا لیکن اس کے بعد میام آر کے پریزیڈنٹ نومیمبر دو ہزار پندہ کے ایلیکشن کے بعد پچھلے سال میام آر کے پریزیڈنٹ جنٹاو آئے تھے اور سٹیٹ کاؤنسلور آنسان سوچی بھی آئی تھی اکٹوبر کے مہینے میں پہلے بیمسٹیک برکس آٹریچ گوہ میں آئی تھی اس کے بعد دلی میں ان کا خاص وزٹ ہوا تھا تو کنیکشنز تو ہیں مطلب ایکسچینج ویوز میٹنگز یہ ہو رہے ہیں میام آر کے ساتھ لیکن جو ایمپورٹنس جو پرائیمسی میام آر کو ہمیں دینے چاہیے وہ میرا خیال ابھی تک اتنی زوروں سے آگے بڑی نہیں ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب ایکٹیز کا موقع ہے اور میام آر کے ساتھ ہی ہمارا ایکٹیز پولیسی شروع ہونا چاہیے پہلے ہم لکیز لکیز کرتے گا اب ایکٹیز کرنا چاہیے اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پروژیکس ہیں جن میں بہت سارے ڈیلیز آگئے ہیں کارادان ملٹی مورنل ٹرانزٹ ہے اور ایڈوکیشن کی فیلد میں بہت سارے پروژیکس ہیں کچھ تو بڑے سکسیسفل ہیں مینڈلے انسٹیوٹ آف انفرمیشن تیکنالوجی بڑی سکسیسفل ہیں ایگرکلٹرل ریسرچ پر انسٹیوٹ بڑا سکسیسفل ہیں لیکن انیا بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ضرور بہت ہی سیریس لی لینا چاہیے پھر انفراسٹرکچر پروجیکٹس وہ جو ٹرائلیکٹرل ہائیوے ہے اس میں جو 69 بریجز ہمیں بنانے تھے وہ ابھی نہیں بنے ہیں اور بورڈر ایریا دیویلپمنٹ پروجیکٹس اس میں ہمیں جو گتی ہے اس کو اس میں تیزی لانی چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے تو ویسٹ میامار اور نوٹیسٹ انڈیا میں بہت ہی بہت ہی ایتھنیک فرینشپ پیپل ٹو پیپل ریلیشنشپ ہے لیکن جو ویسٹ میامار ہے اس میں دیویلپمنٹ میں اتنی خامیاں ہیں جتنے ہمارے نوٹیسٹ انڈیا میں ہیں تو اس لیے ان دونوں کو ہمیں مل کے اس میں دیویلپمنٹ ہونی چاہیے اور یہ جو ہمارے بورڈر ہارس کے پروجیکٹ ہیں ان میں بہت تیزی آنی چاہیے دوسری بات سب سے ضروری بات ہے آج کا موقع جو ہے بڑا مشکل کا موقع ہے میامار کے لیے کیونکہ روہنگیا کی پرابلم ابھی بہت ہی تیزی میں آگے بڑھ گئی ہے اور اگست پچیس چوبیس پچیس کو جو اٹیکس ہوئے تھے آرسہ جو وہاں پہ آرکان روہنگیا سولیجیارٹی آرمی ہے انہوں نے میامار کے آرمی اور سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک کیا تھا اس کے ریٹیالیشن میں اور راکھین ریجن میں اٹیکس ہوئے ہیں اور بہت تھارے جی میں آتا ہوں اس کے بارے میں بھی اس پر ہم بات کریں گے پالیسی کی شروعات ہوئی ہے اچھا ہوا ہے لیکن میانمار کے ساتھ بات ویسی نہیں بن پائی جیسی ہونی چاہیے تھی تو کیا کنٹینشیس ایشیوز ہے کہاں رکاوٹ ہے بھارت میانمار سمبندوں میں دیکھیں آپ ہر مسئلے کو دیکھیں جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے جو مسئلے بینہ جی نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں وہ بہت واضح ہیں لازمی ہیں نورتیسٹ اور میانمار کو لیجئے پیپل ٹو پیپل ریلیشن کے ساتھ ساتھ انسرجنسی کا بہت بڑا مدع ہے اور میانمار ہمارے ساتھ کو آپریٹ کر رہا ہے کافی زمانے سے جی جک کے دھیمے دھیمے لیکن سیوگ چل رہا ہے ہمارا بیچ میں اور اس سیوگ کو ایک سنسطح مک جامع پہنانا ضروری ہے انسٹیوشنلائز کرنا ضروری ہے کچھ پرگتی ہوئی ہے کچھ اور ہونی چاہیے بیاپار دیکھئے ہمارا بیاپار کل ملا کے دو دو سے چار بلین ڈالر کے بیچ میں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ان کی دالیں کھریدتے ہیں وہ دالیں اب ہم نے کم کر دیئے کیونکہ ہمارے یہاں اس کی اچھی اوپج ہونے لگی ہے تو میانمار اس میں پریشان ہے کہ آپ کا ایکنومک ایسسٹنس کا نہیں ہے جو پروجیکٹس کی بات وینا جی نے کی چاہے وہ تامو کلے واپے بریج کا ہو چاہے کالادان ملٹی موڈل کا ہو چاہے آئل ڈریلنگ کا ہو اس میں جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا اس میں ہم دھیرے چل رہے ہیں اور اسی لئے جو بیڈز ہم کرتے ہیں جیسے آئل کو آپریشن وغیرہ میں کسی طرح سے ہماری اپنی گلتی سے بھی وہ سیکسیسفل نہیں ہو رہی ہے سیکیورٹی کی بات جو آپ نے کہی دو خاص پہلو ہیں اس کے ایک تو نورتیسٹ کا انسرجنسی کو لے کر میانمار میں اپنے آپ میں بہت انسیکیورٹی ہے روہنگیا کا ایسیو ایک ہے ان کی اپنی ایتھنک پرابلمز بہت ہیں اور اس وجہ سے چین اس کو اپنے فائدے میں کہیں کہیں لانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ چین کا انفلوینس میانمار کے جو ایتھنک گروپس ہیں اس میں کافی سٹرونگ ہے اور اس کو وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جہاں تک چین کا پرواب ہے جہاں تک انسرجنسی کا پرواب ہے اور اس کے اوپر بی آف بینگول کا سوال ہے جس میں پورٹس وغیرہ میں چین کی نیت ہے اس کو وہ ایک کینڈر بنانا چاہتا ہے اور اس کے سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہمارے پر بہت رہیں گے تو یہ سارے مدے ملاکر بہت سنسٹیو ہیں جن کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت پبلکلی ہمیں پتہ لگے گا کہ ان کے بارے میں کیا ہوا لیکن یہ مدے ہیں جس میں مودی جی میانمار سے سہیوگ مانگنے کی کوشش کریں گے خطک جو آنگسان سوچی ہیں وہ بھی ہم سے کہیں کہیں تھوڑی بہت ناراض رہی ہے کیونکہ پہلے کے وقت میں جب وہ قید میں تھی جب فوج کا دب دبا تھا وہاں پہ تو ہم نے فوج سے کچھ سمجھوتے کیے اور اس وقت وہ ان کو اچھا نہیں لگا اور جب وہ بھارت آئیں تھی پچھلی بار تو انہوں نے اس کے سنکیت بھی دیئے کہ یہ دیکھیں آپ جب ضرورت تھی تو آپ ہم کو بھول گئے جب ہم کو ضرورت تھی تو ان کو بھی خوش کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ وہ ذرا چین کی طرف زیادہ چھکی ہوئی ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں دیش کی تو یہ سارے مدے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر سمگر بات چیت ہوگی اکلیش جی ویدیش منطرالے کی اور سے جو بریفنگ کی گئی پردھار منطری کی سیاترہ کے بارے میں اس میں کئی شیطر گنائے گئے کہ نووے ہیں نادار بھر دھانچہ سواست اوجیہ سانسکرتی شمتہ نرمان اس کے علاوہ جو سانسکرتک کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ کافی اعتحاص ایک اور سانسکرتک سممند ہیں اور مندروں کا جیر و دوار ہو چاہے وہ پگوڑا کی بات ہو اس کو لے کر کے کہا گیا لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب چین پر جو نربھرتا ہے میامار کی ہمارا اگر میانمار کے ساتھ یہ سممند رشتے بنیں گے تو وہ کم ہوگی اس سب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے قربان جی چین پر نربھرتا میانمار کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے میانمار اور بھارت تقریباً ایک ہی سمائے آجاد ہوئے اور جب ایک ہی سمائے آجاد ہوئے تو میانمار نے بھی اپنی رنیتی کے حساب سے بھارت اور چین کے ساتھ بیلنسنگ کیا ہے ایک دم میانمار کو ہم کلین چیٹ نہیں دے سکتے کہ ہماری کمی رہی جس کے کیاران میانمار ہمارے قریب نہیں رہا میانمار نے اپنے حساب سے بھارت اور چین سے دوستی کی اور میں گیا ہوں میانمار آپ لوگ بھی گئی ہوں گے چین نے میانمار میں جو کام کیا ہے چاہے وہ انفرائیسٹرکچر کے چھتے میں سڑک بنانے کا ہو بھون نیرمان کا ہو چین نے عدبت کام کیا ہے کیونکہ چین کے پاس بہت پیسہ ہے ان کے پاس جو ٹیکنولوجی ہے اس میں کافی تیجی سے کام کر سکتے ہیں اور جو اس کی لوگ ہیں ان کے ہاں آتے ہیں اور کام کر کے جاتے ہیں تو ایک میانمار کا سینہ کے نتیت میں جب سرکار تھی تو اس سمیں کافی نزدیک وہ گئے تھے چین کے اور انہوں نے کافی کام کیا بھارت نے جو دکھایا جو ٹرائی لیٹرال ہم جو بنا رہے ہیں تھائی لینڈ میانمار بھارت اب آپ دیکھیں کتنی پیتھٹی کی ستھی ہے کہ مانیپور سے کہ آپ مورے سے ادھر کا تمو جڑتا ہے اور جب آپ میانمار میں پرویس کریں گے تمو میں تو آپ کو عدبودریس لے گا کتنا سندر سب کچھ سو بیوستی اچھی سڑکے اور جب آپ تمو مورے میں آتے ہیں اور مانیپور میں آتے ہیں تو بہت ہی پیتھٹی کیستی تو آپ میانمار کے لوگوں میں بھی ایمپریشن ہم نہیں جمع پا رہے ہیں کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ان کو کافی مدد کر سکتا ہے ہر چیتے میں مدد کر سکتا ہے ہماری ایمیج بہت خراب ہوتی ہے تو بھارت سرکار نے ابھی تک ازر دھیان نہیں دیا ہے کہ اپنے مورے کو بھی ٹک کریں تو یہ ایک استھیتی ہے جو ہماری کمجوریوں کے قارن ہے چین کے ساتھ اگر میانمار گیا ہے تو ہماری کمجوری آ رہی ہے اور نہ صرف ہمارے اندرونی استھیتی اس کیلئے جمع دار ہے بلکہ جب میں ایک بار سوسی ثرور سے بات کر رہا تھا جو ایکسٹرنل افیرز مینسٹری کے اسٹرننگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم کمیٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں بھی کہا کہ بجٹ میں اس کے لیے الگ سے بیوستہ کر دو آپ کی کمیٹ کر رہے ہو تو اس کی اتنا پیسہ دیں گے وینہ جی جیسا بھی پروفیسر ایسٹری مونی اور اکلیش جی نے کہا یہ جو کنٹینشیس ایشیوز ہیں یا جہاں یہ تناو ہے تھوڑا بھارت مینمار کے رشتوں میں پردار منتری کی سیاترہ کے بعد تو کس طرح سے بہتر ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس میں اور کیا زیادہ کیا جا سکتا ہے بھارت کی اور سے جو رشتے زیادہ بہتر بنے کیونکہ سولی سو کلومیٹر کی سیمہ ہماری ملتی ہے ایمیڈیٹ نیبر ہے ہمارا بہت کچھ سکتا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کی میامار کے لوگ چاہتے ہیں کی بھارت کے ساتھ ہوئے کیونکہ ایک تو میں نے کہا کی ایتھنیک اور فرنشیپ فیمیلی بہت ریلیشن ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کی ایڈوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر یہ جو سیکٹرز دو ہیں میں ابھی بھی اگر آپ جائیں کوہیما جائیں یا منیپور امفال جائیں تو میامار کے لوگ آتے ہیں ہمارے کالوجیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ہمارے سپیشیلٹی ہاسپیل میں پیشن بن کے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ویسٹ میامار میں یہ ہاسپیلز بنائیں تو اس لیے میرا پہلا سجاؤ یہ ہے کہ ہمارا جو سپیشل فوکس ویسٹ میامار پہ ہونا چاہیے سگینگ ڈیویزن ایوین راکھین ڈیویزن چن سٹیٹ ناغا اٹونومس ریجن ان پہ ہونا چاہیے نمبر وان یہ اور ایک جو چیزیں ہماری سرکار نے بلکل اچھی کیا نمالیگر رفائنری سے ہم ابھی ہائی سپید ڈیزل بھیجنے لگے ہیں میامار تاکہ ویسٹ میامار کو یہ ڈیزل مل جائے اس کے بنسبت کی وہ پورٹ سے بڑے دور راستے سے آئے میامار سے اگر وہ پورٹ سے آئے تو بہت لمبا راستہ پڑتا ہے اور انوالیگر سے بہت نزدیک پڑتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے جو انڈین انسرڈن گروپ کی بات کی ضرور نسین کے اور خپلانگ کے جانے کے بعد سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹائل کریں میں یہ کہتے ہوں کہ اگر ہم ویس میامار کو ڈویلپ کریں تو وہاں کی لوگوں کی اٹریکشن دو انڈین انسرڈن کو بھی طرف ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ جابز ملیں گے ان کی لائف سٹائل بڑے گی اور وہ چاہیں گے کہ مہارا ساتھ ہوں تو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے ہم ایک اور سجاب میں دینا چاہوں گی کہ ہمارے جو بزنس من انڈس انڈس ان کا انٹرست میامار میں بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے کہ جاپانی کورین سنگپورین چائنیز تھائیلن بزنس بہت بڑے تعداد میں آئے ہو ہیں لیکن ہمارے لوگ بہت کم ہیں اور اس لئے ہمیں ان کو اٹریکشن دینی چاہیے کہ وہ جا کے وہاں انویسٹ کریں ہم اس وقت پروفیسر بالاداس گھوشال بھی جڑ گئے ہیں سواگت گھوشال صاحب ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری نریند موڈی کی میانمار دورے کی جو پہلا بائی لیٹرل وزٹ ہے ان کا میانمار میں اور کئی مہتمو سمجھوتے ہو پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے ان کے اس تین دیفتی دورے کے دوران آپ ان کے اس دورے کو کس روح میں دیکھتے ہیں کیا مکھے باتیں ہوں گی اس دورے کی آپ تھوڑا ریپیٹ کریں گے جی میں نے کہا کہ جو پردھان منتری کا دورہ ہو رہا ہے میانمار کا بھی اس ٹائم میں کچھ کچھ پرابلم ہو رہا ہے انڈیا میانمار ریلیشنز میں ایک تو ہے جو اناؤنسمنٹ کیا ہوا تھا کچھ دو تین ہفتہ پہلے جو وقت ٹریڈنگ زون بورڈر میں کرنے کا میانمار گورنمنٹ میں کہہ دیا وہ نہیں کرنے کے تیار ہے اس ٹائم پہ اور اس کے بعد انڈیا بھی کچھ ایمپورٹ دال وغیرہ ایمپورٹ کرتے ہیں وہاں سے اس کا بارے میں کچھ مسنڈسٹینڈنگ ہوا تھا انڈیا میانمار ریلیشنز میں تو یہ تو ایک پروبلم ہے یہ ملیٹری کے ساتھ ان کا ریلیشنز تھوڑا اچھا ہو رہا ہے لیکن کچھ کچھ پروفیس ایسی مونی ایک طرف بھارت افغانستان کے انڈاو نرمان میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہے اور امریکہ نے بھی اس کی سرہنہ کی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے دوسری طرف اور اس کو سارکہ بھی سدہ سدیش بنایا گیا کیا میانمار کے ساتھ ہم اس طرح کی رشتوں کی کلپ نہ کر سکتے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات میں چین کا مدہ اٹھائے اس پہ کہہ دوں کہ دیکھیں چین اور میانمار کے سمبندوں کی ایک پرست بھومی ہے اس کو مت بھولیے یہ صرف چین کے پیسے کا سوال نہیں ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دس پندرہ بیس برس تک یہ تناو چلتا رہا یہاں تک جب ملیٹری سرکار آگئی تب انہوں نے بہت سارے ہندوستانی کو بہت سے بار کھ دیڑا تو ایک اتھیاس پرشت بھومی ہے اس وجہ سے چین کی جڑے بہت مضبوط ہے بہت گہری ہے اور جیسا میں میان مار ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارا ایسا پڑوسی ہے جس میں اگر ہماری ایک ٹیسٹ کی پولیسی کو چلانا ہے تو بینا میان مار کے ہم نہیں چلا سکتے یہ جو گیٹ وے ہے اور ہمارے رشتے ہیں دیکھیں پچاس اور ساٹھ کے دشک میں میان مار کا رشتہ سوچی کو یاد کیجئے جو ان کے پیدا جی تھے بہت گیارے سمبند ہمارے رہے ہیں ایتیا سکھ سانسکرت سمبند ہے ہمارے اور اسی لئے سارک میں اوبزرور بنایا مجھے کوئی اس میں تاجیب نہیں ہوگا میں چاہوں گا یہ میان مار کو سارک بھی سہشش بنایا جائے میم سٹیک اہم کڑی کے روپ میں ہندوستان کے ساتھ میں اوبھرتا ہے اسی لئے ایک شیطری سہیوگ کا دائرہ بھی میان مار کے ساتھ مل کر ہمیں بڑھانا چاہیے اکلیش جی نیول ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہے میان مار کے ساتھ بلو اکانومی کی بھی چرچہ ہے اور اس کے علاوہ بھوکم بار بھوسکلن چکروات سنامی یہ جو پراکرتک آپتہ ہیں جو عام طور پہ وہاں آتی رہتی ہیں میان مار میں اس میں بھارت کی بڑی ساجداری کی بات کہی جا رہی ہے ہم بلو اکانومی میں کافی سکریے ہیں بلو اکانومی کے نہ صرف میان مار بلکی پورا جو انڈیا پیسفک ریجن ہے سارے جگہ پہ ہم اپنا فیلاؤ اور افریقہ تک ہم چاہتے ہیں کہ اس تگہ ہم جو جل کے راستے جتنے ہو سکتے ہیں سمبند اس کو بڑھائیں اور دیجاسٹر منیجمنٹ پہ جہاں تک کی بات ہے تو آپ جانتے کہ ہمالی یا چول میں جاتے ہیں کوئی گھٹنا ہوتی اور طورت ہمارے دوائی چلی جاتی ہے ہمارے پانی چلی جاتے ہیں ہمارے دکٹروں کی چلی جاتی تو ہمارے یہاں ایک ایس طرح جیو کلچرل ایفینیٹی جو ہے وہ ہمارا بھارت سے میانمار کا بنتا ہے اور چونکہ لوگ ایک دوسرے کے سمجھتے ہیں بہت سارے بھارتی لوگ وہاں رہتے ہیں اور اس سے ایک کنیکشن بنتا ہے جس کو میانمار بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی اپسطیتی میانمار میں یہ جو سوفٹ علاقے ہیں اس میں بڑھائیں اور اس معامل میں بھارت سرکار کی چھمتہ ہمیزہ سے چاہے وہ افریقہ کا علاقہ ہو یا ان کہیں جگہ ہو یہ جو سوفٹ جو پاور ہے اس سوفٹ پاور میں ہم چین سے کافی آگئے ہیں اور یہاں تک یوروپی لوگوں سے بھی ہم کافی آگئے ہیں ہم ان کو جا کر بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود اپنی کیپیسٹری لوگ کرتے ہیں ان لوگ کا رینڈیتی ہوتا ہے کہ وہ پہلے جائیں گے اور ہر چیز کے لئے پھر واپس ان کے پاس بلدہ خوشال صاحب آپ نے بات کی کہ بھارت اور میانمار کے بیچ میں کچھ کنٹینشنس ریشوز ہیں کچھ کیا امید ہے کہ کچھ کم ہوں گی اور کس طرح سے کم کی جانی چاہیے میرے خیال میں تھوڑا جیادہ اٹینشن دینے پڑے گا بیانمار کے اوپر یہ تھوڑا سا it's almost like taking for granted now یہ multi model project جو کالادن ریور کا وہ بھی اتنا progress نہیں ہوا اور دیکھیں گے تو چائنہ کا ساتھ جو relationship ہے انکا چائنہ کا ساتھ already چائنہ سیتوے کا ساتھ connections اور connectivity وہ بہت اچھا کیا ہے ابھی لیکن ہمارا جو پروگرام تھا کم سے کم پات چھ سال سے کہہ رہے تھے یہ ختم ہونے والا ہے ختم کونے والا ہے لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں میرے خیال میں تھوڑا act کو تھوڑا ساچ میں act کرنا پڑے گا جی کس طرح سے کرنا ہوگا کچھ سجاہ دینا چاہیں گے implementation اور acceleration of many of these projects جی ایمبری ریبی ناسکری یہ جو رشتے شروعات اب اس کی نئے سیرے سے ہو رہی ہے جس کو کافی امیدوں کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بائی لیٹرل وزیٹس کے علاوہ جو بھاگی داری ہے یا بی لیٹر بھاگی 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 آسیان دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ رکھے میامار میں انویس کرنا چاہیے جپان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ رکھے میامار میں انویس کرنا چاہیے سنگپور کے ساتھ ایڈوکیشن پروجیکس تیچ انگلیش پروجیکس آئی تی پروجیکس ایسی چیزیں جو ہے اگر ہم بیلاترالی کرنے میں ہمیں زیادہ دیر لگتی ہے تو فائن پارٹنر سنگپور میں تھائیلن میں اور ایسی چیزوں میں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ پیپل ٹو پیپل لیول پہ بھارت میں بہت میامار کے لوگوں کے میں بھارت کے لیے بہت ہی پریم اور فرنشپ اور اچھے اچھے خیال ہاتھ ہیں پر فیسر دی مونی ابھی بات ہو رہی تھی روہنگیہ مسلمانوں کی جو سمسیہ ہے اور اس کو لے کر بھارت میں بھی کافی چنتہ ہے کیونکہ بہت سارے روہنگیہ مسلم بھارت میں بھی ہیں اور ان کو واپس بھیجے جانے کی بات ہو رہی ہے انتراشتی سمودائے بھی اس کو لے کر کے میامار کی کافی آلوچنا کر رہا ہے کہ یہ ایشو سیٹل نہیں ہو پا رہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پدہان منتری کی اس جاترہ کے دوران اس ویشے پر بھی کوئی بات ہو گیا دیکھیں اس پہ ضرور بات ہو گی اس کی دو وجہ ہیں ایک تو جو ابھی ریفرنس دیا گیا ایسی زیڈ کا جو سپیشل ایکنومیگ زونم رکھائن ایریا میں جو ہمارا بارڈر ایریا ہے اس میں بنانے والے تھے اور وہی ایریا سب سے زیادہ ڈسٹرپڈ ہے بھی اور وہاں پہ ملیٹری آپریشنز میانمار کی طرف سے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ ایریا ڈسٹرپڈ رہے گا تو اس لیے پروگریس یا ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ مدہ بھی ضرور جو ایکنومیک سے جڑا ہوا ہے کیونکہ ایسی جیڈ کے بننے سے ان کی ایکسپورٹس ہماری طرف بڑھ جائے گی اور وہ ٹریڈ کو اور بڑھانے میں مدد کرے گا لیکن اس سے بھی سیریس مسئلہ ہے جو ٹیلریزم کا مسئلہ ہے کیونکہ ڈر یہ ہے کہ جو روہنگیا مسلمز ہیں ان میں القاعدہ نے اور اسلامی اسٹیٹ نے کہیں نہ کہیں اپنے لنک بٹھائے ہیں جڑے بے شک نہیں جمائی ہیں لیکن لنک بٹھائے ہیں اور بانگلہ دیش اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ سارے کے سارے بانگلہ دیش ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ ہم کو بھی ڈر ہے کہ اگر ان کے ساتھ وہ آئی ایس کے لنکس یا القاعدہ کے لنکس آتے ہیں کیونکہ القاعدہ نے تو صاف کہا تھا کہ جو ساؤت ایشن القاعدہ ہے اس میں ہم نے بانگلہ دیش اور میان مار کا نام لے کے بتایا تھا تو اسی لیے سرکشا کے درشتی کون سے کافی سمویدن شیل ہے بھارت اور یہ اسی لیے ہم نے ان کو واپس بھیجنا شروع کیا اس کا ایک پرینام یہ بھی ہے کہ میان مار کا رویہ ہماری طرف اچھا ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں اس سے human right pressure ہمارے اوپر بڑھیں گے یہ nscnk کے اگرووادی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ابھی کل بھی بھارت کی طرف سے ایک آپریشن کیا گیا ہے تو اس میں میان مار ہماری کتنی مدد کرے گا نہیں نہیں اس میں میان مار برابر مدد کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پچھلی بار کے جو آپریشنز ہوئے تھے اس میں کسی منتری جی نے بینا سوچے سمجھے بیان دے ڈالا کہ دیکھیں ہم نے میان مار کے اندر گس کر ان کے اوپر آپریشنز کیے ہیں جس سے میان مار کی سوورینٹی کی سنسیٹیویٹی آگے بڑھ گئی تھی تو میان مار ہمیں آج سے نہیں 1995 سے نپے تولے ڈھنگ سے اس ماملے میں بہت مدد کر رہا ہے اور جب سے یہ دوول صاحب ایک دو بار وہاں گئے ہیں پس وقت کمی ہے بینہ جی معافی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر مینی اکلیش سمن اور بلد بھوشان صاحب اس چرچہ میں جڑنے کے لئے تو امید کی جانی چاہیے کہ پردہان منطری کے دورے کے بعد دوروں دیشوں کے بیچ ایک دوستانہ رشتے قائم ہوں گے اور اور آپس میں سہی یوگ بڑھے گا بھارت مینمار ایک دوسری کی ہر سنبھو مدد اور سعیت کریں گے اس امید کے ساتھ دیش دیش شنطر میں میرے ساتھ نہیں نسکار